سلام علیکم دوستو امین کتھوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل ایف ایکس ٹاک 0.1 اچھا دی آج کیونکہ گولڈ اپنی ویکلی کلوزنگ کے ساتھ ساتھ منتھلی کلوزنگ بھی دی چکے تو آج ہم جو ہے سب سے پہلے منتھلی انیلیسز کریں گے اس کے بعد ویکلی اس کے بعد ڈیلی تو اس ترتیب سے ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ منتھ گولڈ کی کیا مو ہوگی بلش رہے گا گئے بیریش ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم ویکلی بھی دیکھیں گے کہ ویکلی کس طرح رہے گا تو سب سے پہلے ہم منتھلی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں منتھلی آپ لوگ سارے دوست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر گولڈ کی مومنٹ کی بات کریں تو یہ کینڈل جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والی کینڈل ہے یہ والی کینڈل یہ کینڈل اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس نے اچھی خاصی ریجیکشن لی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر اس سے نیکسٹ کینڈل کو دیکھیں یہ اس کینڈل کی بات کر رہا ہوں اس کینڈل کو دیکھیں آپ اس نے بھی اوپر سے ریجیکشن لی ہے اور تھرڈ جو کینڈل کلوز ہوئی ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں نانڈیسیجن کینڈل کہ کوئی ریجیجن نہیں کر بھائی کہ میں کدھر جاؤں بیریش ہو جاؤں جاؤں مولیش ہو جاؤں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے یہ تین کینڈل کو دیکھا جائے تو یہاں پر تو یہ تیسری کینڈل جو بنی ہے مین کے منت اور جون کی جو کینڈل ہے وہ نانڈیسیجن ہے اس سے پہلے دو ریجیکشن آ چکی ہیں اب یہ جو دو ریجیکشن ہیں اس کا مطلب کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سی یہ دیٹیل میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اگر آپ لوگ دیکھیں جو کینڈل بنی ہے یہ کینڈل جو بنی ہے یہ اس کینڈل نے اس وگ کے اندر اندر کلوزنگ دی ہے اب یہ جو دوسری کینڈل بنی ہے یہ بھی اس وگ کو اوپر سے لیکوڈیٹ سویپ نہیں کر سکی بلکہ اس کے اندر اندر کلوزنگ دی دی ہے وگ کے اندر اندر اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو اوپر بلس جانے کا چانس ہے وہ کم ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دفر ریجیکشن آ چکی ہے اور تیسرے منت بھی ایون کے وگ کے اندر بھی کلوزنگ نہیں کی بلکہ آپ آلموس دیکھیں تو بوڈی کے اندر آگے کلوزنگ کی ہے منت بھی اوپر جون کی گینڈل نے تو یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ نیکس جو ہے وہ مارکیٹ بھی ایرش ہو سکتی ہے اب بھی ایرش ہوتی ہے تو نیکسٹ منت کہاں تک آنے کا چانس ہے نیکسٹ منت نہیں یہ تھوڑا لیندھ ہوتا ہے منتلی ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً دو تین مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک آرڈر بلوک کا لیول پڑا ہوا ہے یہ تو ہمیں یہ آنے والے مہینے دو کے اندر اندر مارکیٹ یہاں پہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ لیول اس لیول کو آپ لوگ مارک کر کے رکھ لیجئے کیونکہ منتلی ہے تو یہ 300 پر لیول بنتا ہوتا ہے دگری بند 2084 سے 2052 یہ لیول ہیں یہ آنے والے دو مہینے میں تین مہینے کے اندر یہاں پہ ہمیں مارکیٹ مل سکتی ہے یہ منتلی جو ہے نا یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اندر لیسل تھا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ویکلی کے اوپر ویکلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ویکلی مارکیٹ کیسے بھی کر رہی ہے تو ہم لوگ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ویکلی چارٹ پیٹرن کینڈر سٹک پیٹرن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ بڑی کلیر دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ مارکیٹ نے اپنا ہائی لگایا تھا یہ یہ ہائی لگایا تھا ٹھیک ہے یہ مارکیٹ نے ہائی لگایا اور ہائی لگانے کے بعد مارکیٹ بیارش ہوئی یہاں سے مارکیٹ گری اور کہاں تھا گئی یہ یہاں تھا گئی ٹھیک ہے یہاں آنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے اوپر چلی گئی اور جب دوبارہ سے اوپر گئی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے ہائی کے اوپر سے لیکوڈیٹی سویپ کی ہے مطلب کہ جو سوئنگ ٹریڈر بیٹھے تھے جنہوں نے سیل پکڑی تھی ان ایریاز سے ٹھیک ہے اور انہوں نے سٹاپ لاؤز اس ہائی کے اوپر رکھا جا تو ان کے سٹاپ لاؤزز کو اس نے اٹھا لیے تو اور نیچے آگئی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو اوپر سے مارکیٹ ہے وہ تو لیکیڈیٹی سویپ کر چکی ہوئی ہے لیکن اب ہم دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا مارکیٹ نے وہاں سے بیرش ہوئی تو کیا نیچے کی ہی نیکوڑیٹی سویپ کی ہے تو یہاں سے مارکیٹ جب گیری تھی تو یہ اس نے لو لگایا تھا یہ ٹھیک ہے جیٹ distress2277 کا almost تو کیا مارکیٹ نے ادھر کی نیکوڑیٹی سویپ کی ہے کیا مارکیٹ اس سے نیچے کوئی وکڑ لگی ہے تو یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ نہیں اوپر سے تو نیکوڑیٹی سویپ ہو گئی ہے لیکن نیچے سے نیکوڑیٹی سویپ نہیں ہوئی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ اوپر اگر جاتی بھی ہے تو پہلے یہاں سے لیکڈیٹی سویپ کرنے آئے گی اس کو آنا چاہیے لیکڈیٹی سویپ کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اوپر کلوزنگ دے دین یہ اور پھر اگر اس نے اوپر جانا ہے تو پھر اپنا لوہر لوہر ہائی بناتا ہوا پھر اس کو ہمیں جازت دیں گے کہ یہ بے شک چلی جائے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ لیکڈیٹی سویپ نہیں کی کر دیتی ہے تو ویکلی ہمارا یہ لیول بن رہا ہے یہ ایک آٹر بلوک پڑا ہوئے یہ بھلا یہ ہمارے سونگ بائی کے لیول ہوں گے مارکیٹ نے جیسے ہی یہاں پر کنفرمیشن دی تو ہم یہاں پر ایک لمبی ہولنگ والی بائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہم بائی کریں گے یہ ہماری جو لیول ہیں یہ وہ والے لیول نہیں ہیں پچاس پیپ سو پیپ والے یہ وہ لیول ہیں جو ہمیں مینیموم 500 پیپ ایک ٹریڈ دے کے جائے گی پوائنٹ پوائنٹ سو ایک ایک ہزار پیپ تک یہ لیول دے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ فلوگ مارکیٹ ویکلیپ میں تو سٹرکچر جائے نا اس کو سہلنگ میں آنا چاہیے کیونکہ لیکڈیٹی سویپ نہیں کی نیکسٹ اب ہم لوگ چلتے ہیں منتھلی کی اوپر سوری اب ہم دیکھتے ہیں ڈیلی کی اوپر مارکر کے دیا ہوا تھا یہ آٹو بلوگ کا ایریا ٹھیک ہے اور یہی سے ہی مارکیٹ جو ہے نا وہ رسپیکٹ کر کے یہاں سے اوپر اٹھی ہے لیکن اب ہم دیکھنا ہے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو نیکسٹ دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا ہوگا اب ذرا دیکھئے گا کہ یہاں پر ایک چیز جو لوگ 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 ہائی بناتی ہوئی مارکیٹ آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کو اس نے کس طرح سے ختم گئی یہ جہاں سے مارکیٹ گئت نہ ہوئی یہ لہر鬆 لگا یہاں پر دیکھیں یہاں پر لہروں سٹی نہیں لگا سکی ٹھیک ہے میں اس کو کلر ٹھوڑا سا چینز کر دوں شاید میبی آپ لوگوں کو یہ نظر نہ آ رہا ہے تو میں اس کو ایسے کر دوں گا بلیک بھی نہیں آپ لوگوں کو صحیح لگ رہا ہوا گا تو اس کو میں کلر چینج کر دیتا ہوں کون سا کروں یہاں پر ڈارک میں ہوتا کہ آپ لوگوں کو نظر ٹھیک آئے تو یہ کر دیں کلر یہ بھی وہی ہے سیم سوری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو نا یہ تھوڑا سا کلر چینج کر کے دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی میں اس کو یہ ہوپ سو کچھ بیٹر ہوگا پہلے سے اچھا جی تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے اپنا لو اور لو نہیں لگایا بلکہ اسی لیول کے اوپر مارکیٹ نے کیا کر دیا ہمیں ایک ایسی چیز پروائیڈ کر دیا ہمیں یہ انٹیگیٹ کر رہی ہے کہ مارکیٹ کا بولش جانے کا چانس ہو گیا ہے اور وہ کیا چیز ہے ذرا غور سے دیکھئے گا یہ چیز یہ چیز میرے عزیز یہ یہ کیا چیز بنی ہوئے اس کو ہم بولتے ہیں بولش انگل فنگ انگل فنگ بننے کی وجہ سے اب مارکیٹ جو ہے نا یہاں سے تبارہ پل بیک کر سکتی ہے اور اب اس کا لیول جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں بھی وہ لیول یہ بنے اب دیکھئے گا ذرا یہاں سے مارکیٹ گری یہ یہاں سے اوپر یہاں سے پھر یہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ڈبل بوٹم والا سین تو یہاں پر مجھے ٹیلی ٹائم فریم کے اندر ڈبل بوٹم بنتا نظر آ رہا ہے اور اب ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اگر یہاں سے بولش انگل فنگ کو کیپچر کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بریک کرتی ہے سوری یہ اس کو تھرٹی فور یہ میں آپ کو رہاں فور آور ٹائم فریم میں صحیح سمجھ جائے گی ابھی یہاں سے اگر ڈبلی ٹائم فریم کے اندر میں آپ کو بتا دوں تو ڈبلی ٹائم فریم کے اندر فیل وقت یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر اٹھ سکتی ہے اور اگر مارکیٹ ایک یہ کوئی بھی ایک کینڈل کلوز کر دیتی ہے انڈر اس بولش انگل کنگ کے نیچے کلوز کر دیتی ہے تو اگلے لیول ہمارا پھر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹونٹی ون ایٹی ٹو والا لیول ٹھیک ہے جی تو یہ ایک چھوٹا سینرلیسس تھا کہ مارکیٹ ڈبلی ٹائم فریم کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو جو اس نے انٹرنل سٹرکچر ہے وہ شفٹ کر لیا ہے دوبارہ سے لوہر لوہر نہیں لگا سکتی جس طرح سے ہم اس کو ڈبلی ٹائم فریم میں دیئے بولشن نظر آئیے اب ہم چلتے ہیں فور آور ٹائم فریم پہ ہم آگے فور آور ٹائم فریم پہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فور آور ٹائم فریم کہ میں بات کروں تو یہ یہاں پر ایک ریزسٹنس ایریا ہے جہاں پر یہ کھڑی ہے مارکیٹ یہ اس کا اور اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں جو لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ دو سیلنگ لیول ہمارے تقریباً ہنڈرڈ ون ٹونٹی پپ کے چلے ہیں اب مارکیٹ اگر یہاں سے دیکھیں یہ اس لیول کو جو پیچھے ہم نے آٹو بلوک والا مار کیا ہوئے اس کو تو کافی مرتبہ رسپیکٹ کر جو گئی ہوئی ہے نیچے والا ایریا آپ اوپر کو دیکھتے پہ یہاں پر گر آپ دیکھیں تو یہ اتنے ٹائم پر مارکیٹ کے دنے دفعہ یہ ایک پوائنٹ پر ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ اس کا ہے جہاں پر مارکیٹ نے اس کو رسپیکٹ کیا ہے میں سوری یہ ایک دو تین چار اس ریزسٹنس کو چار دفعہ مارکیٹ پلے کر چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اب جس جگہ کوئی تنے دفعہ رسپیکٹ کرتی ہے تو میکسیموم چانس ہوتا ہے کہ اب اس کو بریک کرے گی ٹھیک ہے تو اب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ادھر جا سکتی ہے تو میں آپ کو اگلہ لیول مارک کر کے دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کہاں پر نظر آئے گی میں ان کو ریموگ کر دوں اب ذرا دیکھئے گا ایک یہ تو ریزسٹنس ایری ہے اس کا پلے ہو چکا ہے نا ٹھیک ہے یہ والا ریزسٹنس ایری ہے تو اس کا پلے ہو چکا اب جیسے ہی اس ریزسٹنس کو مارکیٹ توڑ دی ہے اس کے ریٹسپیو پر بائے پکڑ دی ہیں ٹھیک ہے جی جیسے ہی اس کو مارکیٹ یہاں سے ٹھیک ہے جی بریک کر کے اس کے ریٹسپیو پر آپ لوگوں نے بائے پکڑ دی ہے سٹاپ لاؤس نیچے رکھنے ہیں مطلب 37 38 والا لگ 40 کے اوپر کینڈل کلوجنگ آجائے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں سے بائے اس کی پکڑ دی ہے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ کہاں تک بائے آپ نے ہولڈ کرنی ہے آپ لوگوں کو میں لیول مارک کر کے دے دوں اگلے لیول ہے اس کا یہ والا یہ اس لیول کو میں مارک کیوں کر رہا ہوں اس کی ریزن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اسی لیول کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے کینڈل ہیں تو یہ دیکھیں یہ لیول سیم وہی بن رہا ہے میں تھوڑا سا ریجسٹ کر دوں یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لیول ہے ٹھیک جی سکسٹی رو سکسٹی فائی والا لیول ہے یہاں تک آپ اس بائے کو ہولڈ کر سکیں گے اور یہاں پر اگر ہم اس سیلنگ کا کوئی سیگنل ملا تو ہم لوگ پھر یہاں سے اس لیول سے اب اس لیول سے ہم سیل کیوں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح یہ پریویس ایریا کو مارکیٹ نے اتنی دفعہ ریسپیکٹ دی ہے جیسے اس ایریا کو دی ہے اس ایریا کو اس نے چار مرتبہ ریسپیکٹ دی ہے تو اس ایریا کو بھی آپ دیکھیں تو یہ دو دفعہ ریسپیکٹ کر چکی ہے یہاں سے چانس ہے کہ اب مارکیٹ دوبارہ سے ہم سٹاپ لاؤس لازمی یوز کرنا ہے جی سٹاپ لاؤس جو لوگ یوز نہیں کرتے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بے شک میرے یوٹیوب چینل میرے گروپس ہر جگہ سے نکل جائیں ٹھیک ہے جی سٹاپ لاؤس کے بغیر والے تو میرے ساتھ بلکل کام نہ کریں بلکل بھی کام نہ کریں ہم سٹاپ لاؤس کے بغیر جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے سٹاپ لاؤس بے شک ایٹ ہو جائے ہم لوگ تو یہ تھا فور آور ٹائم فریم کے پر انیلیسس تو امید کرتا ہوں گا آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگی جو ویکلی فور کاؤس ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے منتلی بھی کیوں کہ کلوزنگ ہوگی تھی منتلی کلوزنگ ہونے کی وجہ سے ہم نے منتلی بھی انیلیسس کر دیا اور جو ویکلی فور کاؤس ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے ڈیلی اور فور آور ٹائم فریم کے اندر انیلیسس کرنا ہوں امید کرتا ہوں گا آپ لوگوں بھی سمجھ آگئے ہوگا باقی انشاءاللہ ڈیلی فور کاؤس کے اندر میں ون آور اور فیفٹین منٹ کا ٹیکنکال انیلیسس شیئر کر دوں گا اگر آپ لوگوں کو ہمارا وی ای پی چینل وی ای پی گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ ہمارا ایکسنس کی آئی بھی چینج کریں آپ ہمارے وی ای پی گروپ میں آجائیں ہم سکنل وولیم اور سکچر بیس ٹریڈز دیتے ہیں سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جاتا ہے جو ٹریڈز کیپچر کرتے ہیں وہ بھی اراؤنڈ ہوتی ہے تقریبا تقریبا ہنڈر پیپ ون فیفٹی ویکلی بیس ٹارگٹ ہے پانچ سو پیپ ہم نکالیں ٹھیک ہے جی باقی کبھی یہ چیز ہو جاتا ہے آفیس